ایونٹرین ریفرنس میں جالی ٹرسڈیڈ کا محاملہ نیب نے مریم نواز کے خلاف جالی دساویدات پر ٹرائل کے لیے درخواست دے دی احتساب عدارت نے مریم نواز کو انیس جولائی کو طلب کر لیا احتساب عدارت کے جج محمد بشیر نے نوٹس جاری کر دیا جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کا محاملہ چیف چسٹس آسپ سعید خوصہ سے قائم مقام چیف چسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق کی ملاقات قائم مقام چیف چسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے کل جج ارشد ملک نے ملاقات کی تھی جج صاحب نے ویڈیو سے انکار نہیں بلکہ اعتراف کر لیا اب نواز شک کی سزا ختم ہو گئی سابق وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی کہتے ہیں کہ حکومت نے ویڈیو کا فرانسے کرا لیا ہے نواز شک کے فیصلے کی کوئی حقیقت نہیں نیاب کی حقیقت عوام کے سامنے آگئی نون لیگ کے سینئر رہنما ایسن اقبال نے کہا کہ عمران خان قومی اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نون لیگ اداروں کو بچانے کی جنگ لڑ رہی ہے ملکی سیاسی صورتحار اپرابیبل پارٹی کی حکمت عملی چیئرمن پیبل پارٹی براور بٹوز چار بجے اسلامباد میں پریس کانفرنس کریں گے چیئرمن سینٹ کی تبدیلی کا مشن متحدہ اپوزیشن کا پہلا انتحان چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی اپوزیشن نے سینٹ اجلاف بلانے کی ریکوزیشن بھی جمع کرا دی راجہ سفر الحق کے چیمبر میں اپوزیشن کے سینٹرز کا اجلاف ہوا چیئرمن سینٹ کو ہٹانے کیلئے اپوزیشن کو ترپن کا ہنسا درکار چیئرمن سینٹ کے خلاف عدم اعتماد سے کیسے نمٹا جائے وزیر اعظم کی صدارت میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں غور جج کی مبینہ ویڈیو کا معاملہ بھی ایجنڈے کا حصہ وزیر اعظم دورہ امریکہ سے متعلق کابینہ کو اعتماد ملیں گے این پی کا پچیس جولائے سے حکومت مقالب ملگیر تحریک میں شمولیت کا اندیا اسفن یاروالی مولانا فضل الرحمن خیبر پخشنخواہ میں تحریک کا حصہ ہوں گے شہباز شریف پنجاب بلاو بھڑو سندھ محمود خانہ چکزئی اور حاصل بزنجو بلدستان میں تحریک چلائیں گے ملگیر تجاج کا فائنل راون اسلامباد میں ہوگا اگست میں بزلی کی قیمت میں پھر اضافہ ہو سکتا ہے ویلیو ایڈٹ ٹیکس بھی لگائے جائیں گے پاکستانی معیشت پر ریپورٹ میں آئی ایم ایف کے انکشافہ ریپورٹ کے مطابق پاکستان نے ریال سٹیٹ اور زرعی آمدن پر ٹیکس لگانے کی یقین دہانی کرا دی چینی اور سمنٹ پر بھی ایک سائز ڈیوٹی میں اضافہ ہوگا ٹیکس پر چھوٹ اور مرات نہیں دی جائیں گی غربت، مہنگائی، بیروزگاری اور ٹیکسس کی بھرمار وزیر اعظم عمران خان کی مقبولیت کا گراف نیچے آ گیا عمران خان کی مقبولیت 62 فیصد سے گر کر 45 فیصد پر آ گئی 53 فیصد افراد نے کپتان کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا 32 فیصد نے برا اور 20 فیصد نے انتہائی برا قرار دیا ٹیکسوں کی بھرمار سے بدھال، تاجروں کی ہرتال، گجرہ والا میں دو روز کے لیے مارکٹیں بند فیصد آباد کا گھنٹا گھر سمیت مختلف بازار بند آل پاکستان ماربر انڈسٹری اسوسییشن کا آج سے پانچ روزہ ہرتال کا اعلان کل کراچی میں پہیا جام ہوگا آل کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کا اعلان سینجی، ڈیزل، پیٹرل، مہنگا ہونے کے خلاف ہرتال ہوگی چیرمن اتحاد ارشاد بخاری نے اعلان کیا کہ کل گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا بھی دیا جائے گا پنزاب بھر کی ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز بند آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز اسوسییشن کی کال پر ہرتال نوے روز بھی جاری ہے اپٹما کے اتحاداروں کی چیرمن اتبی آر سے ملاقات کسی نتیزے پر نہ پہنچ سکی مطالبہ تصنیم نہ ہونے تک اپٹما کا ملز بند رکھنے کا اعلان یوم یا عجرت لینے والے ہزاروں مزدور بے روزگار بکائے پیپلز بارٹی کی رہنما ڈاکٹر نفیزہ شاہ کے حکومت پر کڑی تنقید کہتی ہیں سیلیکٹڈ وزیراعظم پارلیمنٹ سے ڈرتے ہیں سپیکر کا قائمہ کمیٹو کے اجلاعات ملسوق کرنا تاجب کی بات ہے سپیکر پارلیمنٹ کو یرکمال بنانے سے گریز کریں منمانی کرنے نہیں دیں گے نمران خان پارلیمنٹ کو غیر فال بنانے کی ساتھ اچھ کر رہیں معاون خصوصی اطلاق فردوس آشک آوان کی طبیعت ناساس فردوس آشک آوان کو اسلام آباد کے پنز اسپتال کے کارڈک سینٹر میں داخل کر لیا گیا ڈاکٹرز کا کہنا ہے ان کی طبیعت دوا کے ریاکشن سے فراب ہوئی رانہ سناؤلہ کے خون کے ٹیسٹ کی ریپورٹ جیل حکام کو موصول پی آئی سی کی ریپورٹ میں رانہ سناؤلہ تندرست قرار بلڈ ٹیسٹ شوگر کی ریپورٹ نا عمل آئی نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار فاشس نیازی ہوگا جیل میں سالگزیر آدم نواز شریف کو پرہیزی کھانا نہ فراہم کرنے پر آپوزیسن لیڈر شہباز شریف کی حکومت پر کڑی دنگید کہتے ہیں پرہیزی کھانا نہ فراہم کرنا عمران نیازی کی قاتل ذہنیت تاثبوت ہے عمران خان سیاسی انتقام کے بدترین درجے پر فائز ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن کے دو ممبران کی تھکروری کا واملہ اپوزیشن نے حکومت کی پیش کش مصطرح کر دی سنسا میمبر حکومت اور بلوچستان کا میمبر اپوزیشن لگائے حکومت نے اپوزیشن کو پیش کش کی تھی اپوزیشن نے شاہ ممود پوریشی کے تجویز کردہ ناموں میں دلچسپی ظاہر کر دی عظیم بھائی کی عظیم بہن کا یوم وفاد مادر ملت محتمہ فاطمہ جنہ کو بچھرے باون برس بیت گئے قائد آزم کی بہن ہر مشکل میں بھائی کے شانہ بشانہ رہی قریقے پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا نامور صحافی دانشور پروفیسر بارس میر کی آج بتیسویں برسی ہے زیاہ عمریت کے خلاف ان کی قلمی جدوجوہت آج بھی ملکی سیاست اور صحافت میں استعارہ سمجھی جاتی ہے تربیلہ ڈیم کی جھیل میں ڈوبنے والوں کی تلاش کے لیے ساتھ ویروز بھی آپریشن بدکس منت کشتی پر سوار پینتیس سے زائد افراد کی لاشیاں بھی تک نہیں مل سکیں کشتی ڈوبنے والے دن پندرہ افراد پانی سے زندہ نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے چترال کے علاقے گولین میں گلیشر پھٹنے کے بعد سلابی صورتحال امدازی کارپائیوں کا سلسلہ جاری پی جی ایم اے کے پی کے جانب سے شیخ و نوش سمیت ہی گھتے بھی سہوریات فرام کی جا رہی ہیں سڑک بہ جانے کا آئیس راستے بحال نہ ہو سکے لوگ گھروں میں محسوس سیاہوں کے لیے اچھی خبر ملکہ ایک احسار سمیت مختلف شہروں میں بارش بادل کھل کر برسے موسم خوشگوان ہو گیا گرمی میں نرمی ہو گئی پنجاب شمالی علاقوں اور کشمیر میں بھی آج بارش کا امکان ملٹین کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس اہم خبر کے ساتھ کے ایون فیلڈ ریفرنس میں جانی ٹرسٹ ڈیٹ پر اسلامات کی احتساب عدالت نے مریم نواز کو انیس زولائے کو طلب کر لیا نیپ نے مریم نواز شریف کے خلاف جانی دستاویزات پر ٹرائل کے لیے درخواست دی ہے احتساب عدالت کے جائے جو محمد بشیر نے مریم نواز کو نوٹس جاری کر دیا ہے تو انیس جولائے کو طلب کیا گیا ہے مریم نواز کو ایون فیلڈ ریفرنس میں جالی ٹرسٹ ڈیٹ پر اسلامباد کی احتساب عدالت نے مریم نواز کو انیس جولائے کو طلب کر لیا ہے بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز احتشام کیانی سے احتشام بتائیے گا اسلامباد ہائے کورٹ نے مریم نواز شریف کو انیس جولائے کو طلب کیا ہے دیکھیں اسلامباد کی احتساب عدالت نمبر ایک کے جائے جائے محمد سشیر نے مریم نواز کو اب طلب کیا ہے انیس جولائی کو مریم نواز کو طلب کیا گیا ہے یہ جو ایون فیلڈ ریفرنس تھا اُس پر جب چارج پرم کیا گیا تو مریم نواز کے جو وکیل سے امجد سرویز ان کی جانت سے ایک تحریری درخواست عدالت کے سامنے دائر کی گئی تھی جس میں یہ موقع پہ احتیار کیا جاتا ہے کہ جو جالی ٹرس ٹریڈ کا سیکشن ہے اس کو نکال دیا جائے اور اگر مقدمے کے دوران جالی سٹاپس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد عدالت کے پاس احتیار ہوگا کہ وہ ٹرس ٹریڈ کے معاملے پر ٹرائل کو آگے پڑھا سکے اب چونکہ جب ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ عدالت میں سنایا تو اس میں عدالت میں واضح طور پر یہ لکھ دیا تھا کہ مریم نواز کی جانت سے جو ٹرس ٹریڈ عدالت میں جمع کرائی گئی وہ جالی تھی تو اس کے بعد عدنیب کی جانت سے اتصاب عدالت میں ایک ترخواست آئے کی گئی ہے جس میں یہ موقع پہ احتیار کیا جا ہے چونکہ ایون فیلڈ ریفرنس میں عدالت میں ٹرس ٹریڈ کو جالی قرار دیا اور مریم نواز کے وطین کی جانت سے ہی یہ ترخواست دی گئی تھی کہ اگر مقدمہ میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ٹرس ٹریڈ جالی ہے تو اس عدالت کے پاس اختیار ہے کہ مریم نواز کے کلاب جالی دستاویز عدالت میں جمع کرانے کے معاملے پر کاروائی کرتا کی ہے تو عدنیب کی ترخواست کا عدالت میں جائزہ لیا ہے اور اتصاب عدالت